آپ لوگ اکثر دہات کو لے کے پریشان رہتے ہیں اب یہ دہات ہوتا کیا ہے دہات ایک چپ چپا سا پانی نکلتا ہے خاص کر جب آپ ایکسائیڈڈ ہوتے ہیں سیکسولی ایکسائیڈڈ ہوتے ہیں یا کوئی اتیجنا والی بات ہو جاتی ہے کوئی سین دیکھ لیتے ہیں ایسا یا گرل فرنڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ پینس میں لنگ میں کچھ چپ چپا سا پانی آنے لگ جاتا ہے تو آپ لوگ اسے دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ بات نہیں یہ کیا بیماری ہے کیا اور جبکہ یہ ایک بلکل نارمل سی چیز ہے اس میں یہ ہوتی کیا ہے کچھ سیکریشنز ہوتی ہیں یعنی کی کچھ ترل پدار نکلتے ہیں قدرتی طور پر نکلتے ہیں لنگ میں یہ کچھ گلینڈز ہوتے ہیں گرندیاز ہوتی ہیں جو کی جیسے کی کاؤپرز گلینڈ ہو گیا یا پروسٹیٹ گرندی ہو گئی اس میں سے کچھ لوبریکیشن کے لیے کچھ سبسٹینز نکلتے ہیں کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں یا کچھ ترل پدار نکلتے ہیں کیونکہ دماغ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں یا اتیجنہ والی چیز آپ کے اندر ہونے لگتی ہے تو دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ سیکس ہونے والا ہے تو وہ اس راستے کو جو لنگ کا راستہ ہے اس کو لوبریکیٹ کر دیتا ہے چکنا کر دیتا ہے گلہ کر دیتا ہے سو دیٹ جب سیکس کریں یا جب سمبوک کریں تو رگڑ نہ لگے تاکہ انجری نہ ہو یا آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو رگڑ سے اور نہ آپ کے پارڈنر کو کوئی نقصان ہو تو یہ ایک بلکل نارمل چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک صلاح ہے کہ آپ کو بلکل برہمچارے کا پالنگ کرنا پڑے گا برہمچارے کا مطلب اگر آپ کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سکریشن نہ ہو ایسے چکچوہ پانی نہ آئے تو آپ کو ایسے ویچاروں سے دور رہنا پڑے گا یعنی کی ایسے ویچار اتیجنا والے ویچار یہ نہیں آنے چاہیے گل فرنڈ سے بات کر رہے ہیں نارمل بات ٹھیک ہے اتیجنا والی بات کچھ نہیں ہونے چاہیے کوئی ویڈیو پر کلپ ایسی نہ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں یہ پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی میڈیسنس ہے جو آپ کی اتیجنا کو کم کر دے تو یہ آپ کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اب ایک عمر ہو گئی ہے جوانی آ گئی ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اور اس کو فیلم ہی نہیں کرنا چاہیے اور یہ چپ چپا پانی بھی نکلے گا ہی نکلے گا کیونکہ جب بھی کوئی ایسی تھوٹ آئے گا کوئی ویچار ایسا آئے گا یا آپ دماغ کو میسیج آئے گا نورمل چیزیں اسی برکار سے پانی بھی لنگ میں آئے گا آئے گا چپ چپا پانی جس برکار سے مٹھائی کو دیکھ کے یا کوئی ٹیسٹری دیکھ کے موہ پانی آتا ہے ایسی اس طریقے سے اتیجنا میں آپ کے لنگ میں چپ چپا پانی آتا ہے جسے پری کم بھی بول دیتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پانی نکل سکتا ہے تو اس کے لیے کسی علاج کی یا کسی میڈیسنس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پورا طرح ایک نورمل چیز ہے اور پھر بھی آپ اسے کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ریچاروں سے آپ جتنا ہو سکے آپ اس سے بچ کے رہیں تو یہ خود با خود ہی کم ہو جائے گا